سوموار کو کیلیفورنیا سٹی کے رہائشی علاقے میں ایک چھوٹا سا پلین کریش ہو گیا جس میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اس کارڑ دو گھروں اور کچھ وہانوں کو بھی نقصان ہوا ہے فاکس فائف اسکین ڈیاگو سے ملی جانکاری کے انسوار پلین پلین ٹوین انجن کیسنا 340 ایک سکس سیٹر ائرکرافت تھا جو یومہ اریجونا سے چلا تھا لوگوں نے بتائے کہ پلین کریش کے سمیں بہت تیج بھوم کی آواز آئی تھی لیکن ٹویٹر کے مادیم سے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ سبھی چھاتر سرکشت ہیں بھارت سرکار مالدیب سے آنے والے پیسنجرز کو بینہ ویجا کے ہی بھارت میں انٹری دے رہی ہے یعنی کہ بھارت سرکار نے مالدیب کے پیسنجرز کو بھارت کے لیے ویجا فری ٹریول کی پرمیشن دے دی ہے یعنی کہ جو بھی لوگ مالدیب سے بھارت آنا چاہتے ہیں وہ بینہ ویجا کے ہی بھارت آ سکتے ہیں ٹھیک کسی طرح کا نیم مالدیب کی سرکار نے بھی بھارت سے جانے والے پیسنجرز کے لیے لاغو کیا ہے یعنی کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں اب بینہ ویجا کے ہی پیسنجرز ٹریول کر سکتے ہیں مالیشیا کے وارمنٹہ پوری طریقے سے اپنی انتراشتری سیماؤں کو کھول رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو لوگ فولی ویکسینیٹڈ ہیں اور جو مالیشیا کے ناغریک ہیں وہ سبھی لوگ مالیشیا میں ٹریول کر کے اب آ سکتے ہیں بھارت میں آنے والے ویدیشیوں کو آپ پندرہ نومبر سے بھارت میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے لیکن اس کے لیے انڈین گورنمنٹ نے کچھ کنڈیشنز بھی رکھی ہیں جن کو فالو کر کے ہی بھارت کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں بھارت سرکار دوارہ جاری شرطوں میں کہا گیا ہے کہ یدی آپ بھارت گھومنے آنا چاہتے ہیں تو آپ وایا لینڈ نہیں آسکتے آپ کو فلائٹ سے ٹریول کر کے آنا ہوگا یا پھر آپ کو سی بارڈر کے مادھیم سے بھارت میں انٹری لینی ہوگی ائر انڈیا نے ٹویٹر کے مادھیم سے ہی یہ جانکاری دیئے کہ بھارت سے یو ای آواغمن کے لیے اڑانوں کی سویدھاب اپلپ دھو چکی ہے ائر انڈیا دوارہ بتایا گیا ہے کہ دلی سے ابودھابی کے لیے بھی اب فلائٹس اپلپ دھو رہی ہیں ان فلائٹس کے ٹکٹ بھی بک کی جا رہی ہے یاترہ کرنے سے پہلے آپ سبھی یہ سنشت کر لیں کہ آپ یاترہ کے یوگ یہ ہیں یا نہیں بنارس جائپور اور سورت سے دوبائی یا شارجہ کے لیے ٹریول کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے یہ جان کر آپ سبھی کو خوشی ہوگی کہ بنارس جائپور اور سورت سے دوبائی یا شارجہ کے لیے ڈیریکٹ فلائٹ آپریٹ ہو رہی ہیں یعنی کہ ان جگہوں سے دوبائی اور شارجہ جانے کے لیے اب آپ کو فلائٹ پکڑنے کے لیے کہیں اور نہیں جانا ہوگا بلکہ اب آپ اپنے ہی شہر سے دوبائی اور شارجہ کے لیے ڈیریکٹ فلائٹ لے پائیں گے اس روٹ پر ائر انڈیا ایکسپریس نے اپنے فلائٹ آپریشن کو شروع کیا ہے